ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیر لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے جو آپ لوگوں سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا آئیے خبروں کی جانے بڑھتے ہیں آج بھارت نے تاریخ رقم کی ہے اس روح کے سائنس دانوں کو آج اس وقت ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی جب چندرائن تری کا وکرم لینڈر آسانی کے ساتھ چاند کی ستہپل لینڈ کر گیا اور اس کے بعد پورے بھارت میں جو صورتحال بنی ہے آپ اس سے ناواخف نہیں ہوں گے کیونکہ اس وقت پورا کا پورا بھارت اس خوشی مسررت اور شادمانی میں ڈوبا ہوا ہے ہر کوئی اس سلسلے میں اس روح کو اور ہر بھارتی ایک دوسرے بھارتی کو اس وقت مبارک بادیاں دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ ایک سو چالیس کروڑ بھارت واسیوں کے لیے واقعی میں اس وقت جو ہے خوشی اور مسررت کا دن ہے کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ چاند اب دور نہیں ہے اور ان عاشقوں کے لیے اب کچھ دلیل بھی مل گئی کہ آپ کے لیے چاند سے یا کچھ تارے توڑ کے لانے کی باتیں جو ہوتی ہیں ازراح مزاق بہرکیف یہ حقیقت میں بدل گئی ہے بھارت اس وقت چوتہ ملک ہے جو چاند پر پہنچا ہے لیکن جنوبی قطب پر پہنچنے والا یہ پہلا ملک بن چکا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس زون میں پہنچنا بڑا مشکل تھا اس زون میں جو ہے بھارت نے اپنے چندرائیان کو پہنچایا ہے اس موقع پر وزیراعظم نرندرمودی نے چندرائیان تری کی ٹیم اسرو اور ملک کے سبی سائنسدانوں کو مبارک بادی پیش کی اس لمحے کے گواہ وزیراعظم نرندرمودی جنوبی افریقہ سے بنے اور اس کامیابی پر انہوں نے بے پناہ خوشیوں کا اظہار بھی کیا جیسے ہی وکرم لینڈر چاند کی سطح پر کامیابی کے ساتھ اترا پیم مودی نے ترنگا پرچم لہرا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور ناظرین گرامی ظاہر سے بات ہے کہ ہماری سارے کی سارا اس وقت میڈیا بھی موجود تھا اور لائف دکھایا جا رہا تھا اور پورا بھارت جو ہے وہ سانس تھامے ہوئے آخر کے پندرہ منٹ میں جو بہت ہی جو ہے مشکل لمحے مانے جاتے ہیں اس لمحوں کو دیکھ رہا تھا تاک رہا تھا دعائیں بھی کر رہا تھا اس موقع پر بہت سارے ویڈیوز ہم لوگ کے سامنے آئیں کئی سے اسکول میں جو ہے خوشیاں منائی گئی کئی سے جو بینگلور میں خاص کر کے میڈیا کے لیے جو بنایا گیا تھا وہاں کس طرح کی خوشیاں ہوئی اور خود اسرو کی ٹیم نے کس طرح سے خوشیاں منائی اور اس میں اہم ترین نام جو اس وقت جو لیڈی بیان دیتی بھی نظر آئے گی وہ جو ہے اس چندرائن مشن پروجیکٹ کے یہ اہم ترین لوگ ہیں وہ کس طرح سے جو ہے اس چندرائن تری میں جن لوگوں کا اہم ترین جو ہے کام تھا جن کا مشن ظاہر سے بات ہے کہ چار سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا اور اتنے میں سینکڑوں کی ٹیم کام کر رہی ہے اور لگاتار کام کر رہی ہے اور جب سے جو ہے بھیجا گیا ہے چاند چندرائن کو اس وقت سے اب تک لگاتا ہے لمحے لمحے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہاں پہنچ رہا ہے کیا مشٹیک ہو رہا ہے ٹیکنیکل ٹیم ہو یا جو بھی پروسس اس میں مختلف شعبہ جات کام کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اتنا بڑا کھربوں روپے کا جب یہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کتنی بڑی ٹیم کام کرتی ہے کتنی سوچ کام کرتی ہے کہ کیا تخیل اور تصور ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ کریڈٹ کسی تنہا فرد کے نام نہیں اس وقت سب سے پہلے اس روکی ٹیم پھر چندرائن کا جو پروڈیکٹ بالقصوص جو اس پر جو ہے نگاہ رکھے ہوئی تھی وہ ٹیم اور پھر پورے بھارتی جو ہے اس میں مبارک بادی کے مستحق ہیں آئیے کچھ لمحے جو خوشی اور مسرد کے اور آخری لمحے تھے ہم کچھ ویڈیوز کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ویڈیوز آپ کے حوالے ہیں ہم کچھ ویڈیوز کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کچھ ویڈیوز کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم میرا لقدری اینسی طوری پر ملک کی کوشش کرتے ہیں موسیقی 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 یہ ناظرقار می اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور اس وقت خبر آ رہی ہے کہ آج دہلی ائرپورٹ پر اس وقت افرا تفریقحالم پیدا ہو گیا تھا جب ایک ہی ائرلائنز کی دو فلائٹس کو ایک ہی وقت پر پرواز بڑھنے اور لینڈنگ کی اجازت مل گئی تھی زیادہ ایسے بات ہے کہ ایک ہی وقت میں کس طرح سے اس طرح پرواز بڑھنے اور لینڈنگ کی اجازت مل سکتی ہے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا حالانکہ کنٹرول روم نے وقت رہتے فوری کاروائی کرتے ہوئے ایک بڑا حادثہ ٹال دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق دہلی ائرپورٹ بودھ کی صبح وستارہ ائرلائنز کے ایک فلائٹ کو لینڈ کرنے کی ایٹی سی سے اجازت ملی تھی دوسری طرف اسی وقت وستارہ کی ایک دیگر فلائٹ کو پرواز بڑھنے کے لیے بھی اجازت مل گئی اس طرح ایک بڑا حادثہ سرزد ہونے کے آثار پیدا ہو گئے لیکن وقت رہتے معاملے کو سنبھال لیا گیا لیکن ظاہر سے بات ہے ایک بہت بڑی مشٹیک تھی غلطی اور بھولتی اس کی وجہ سے یہ خبر سرخیوں میں آگئی ناظرگرام حریانہ کے سوہنہ زلے کے لکھواز گاؤں کے کھیت سے انیس اگس سے لا پتہ آمیر خان نامی اٹھائیس سالہ مسلم نوجوان کی لاش پیر کو ملی ہے آمیر خان آٹو ڈریور کے طور پر کام کرتے تھے ان کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ انہیں بری طرح مارا پیٹا گیا تھا کیونکہ جسم پر زخموں کی بہت سے نشانات تھے آمیر کے اہل خانہ کو دوسرے آٹو ڈریوروں سے پتہ چلا کہ انیس اگس کو کچھ مسافروں کو میوات لے گئے تھے کچھ دن پہلے میوات نے ایک فرقہ وارانہ تشدد دیکھا تھا جو بجرنگ دل اور وی ایچ پی کی اشتیار انگیز ریلی کے دوران پھوٹ پڑا تھا بتایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ اسی طرح سے جو ہے مومن ہونے اور مسلمان ہونے کے وجہ سے اس کو نشانہ بنایا گیا ہو مقامی دیہاتیوں نے پیر کو اس کی لاش دے کر پولیس کو اطلاع دی لاش بیڈ شیٹ بھی لپٹی ہوئی تھی اور آمیر کے تباشدہ آٹو سے کچھ دور نہیں ملی آمیر کے جسم پر لگنے والی چوٹے خاص طور پر زخموں نے خاندان کے افراد میں خیال پیدا کیا ہے کہ اسے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا ہے مقامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق خان کی بین شہرونہ نے کہا کہ جب میں اپنے بھائی کی تلاش میں مقامی اسپطال گئی تو میں نے وہاں اس کی لاش دیکھی اس کے سر پر ہر طرف سے زخموں کی نشانات تھے اسے شدید طور پر مارا پیٹا گیا تھا اور اس کے چہرے کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا مجھے نہیں معلوم کہ اسے مارنے کے لئے کیا استعمال کیا گیا لیکن ظاہر سے بات ہے ناظرین گرامی میواز سے گمشدہ نوجوان کے آمیر کی لاش کھیت میں ملنے اور ابھی حالی میں آن فساد ہونے کے وجہ سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بدلی کی کاروائی کے تحت آمیر کو نشانہ بنایا گیا ہوگا ہندو تو تنظیموں کے گنڈوں کی جانب سے جبکہ ابھی سلسلے میں تحقیق پولیس کی جانب سے کرنا باقی ہے ناظرین گرامی کل ہمیں یہاں پالنپور کے سیدھی بات کے ناظرین کے جانب سے یہ افسوسنا خبر ملی ہے کہ مولانا آدم صاحب جو کہ اپنے علاقے پالنپور کے علاقے اور بناس خانٹا وغیرہ علاقے میں بہت ہی زیادہ مشہور تھے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو لے کر کے اور یہ ایک ہی مدرسے میں گشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے اور مختلف جو ہے اصلاح و ارشاد کے کاروائیوں میں سرگرم رہنے اور پورے علاقے کی جو ہے تبلیغی نہج پر جو ہے پوری طرح سے خیال رکھنے کی وجہ سے اور وہاں کی تبلیغی ذمہ دار ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لوگوں کے خریب تھے اور عوام جو ہے اور عالمی دین ہونے کے ساتھ ساتھ ناظری گرامی اپنے درس و تدریس کے بعد پورا کا پورا وقت جو ہے وہ تبلیغ میں لگائے ہوئے تھے اور زلے کے ذمہ دار بھی مانے جاتے تھے مولانا آدم صاحب پورے اخلاق اعتبار سے مشہور ہونے معروف ہونے اور عوام میں مقبول ہونے کی وجہ سے جو ہے اس وجہ ان کے انتخال کی خبر آ رہی ہے جس پر بہت سارے ہمارے پالنپور سے تعلقنے والے سیدھی بات کے ناظرین نے جو ہے تعذیت پیش کی ہے اور اس کے لئے پورے علاقے کے لئے نہیں بلکہ پورے گجرات کے لئے جو ہے ایک بہت بڑا ثانیہ قرار دیا ہے انہوں نے آپ تمام لوگوں سے ان کے لئے دعای مغفرت کی درخواست بھی کی ہے سیدھی بات آپ سے ان کے لئے دعای مغفرت کی درخواست کرتا ہے مولانا کا نام جو ہے وہ رحمت اللہ تھا آئیے ناظرین گرامی کل کچھ ویڈیوز ہمیں ہمارے مکت المکرمہ میں موجود ناظرین گرامی نے ہم تک بھیجا تھا کہ وہاں پر جو ہے کس طرح کل جو ہے توفانی بارش ہوئی تھی جس کے وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے پسلتے ہوئے اور بہت سارے ایک الگ قسم کا جو ہے منظر وہاں کا دیکھنے کو ملا جس میں جو ہے بہت سارے لوگوں نے ہمیں تصویر ہے اور وہاں کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تایا کہ جو ہے اس وقت حالات وہاں پر جو ہے بہت زیادہ توفانی بارش کے وجہ سے لیکن اس درمیان میں جو ہے عبادت کرنے والے عبادت میں مشغولتی چاہر سے بات ہے کہ حرم شریف ہے اور وہاں پر جو ہے عبر کرم برستہ رہتا ہے اس موقع پر تھوڑا عبر کرم جو ہے الگ شکل اختیار کر لیا تھا جس میں توفانی ہوائیں بھی شامل تھی جس کے وجہ سے کچھ معمولی سے سانیہات پیش آئے یہ ویڈیوز ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ناظرین اگرامی ادھر کرناٹک کے ساحلی علاقے میں ایک بار پھر جو ہے کچھ سنگ پریوار کے گنڈوں کو پولیس نے جو ہے حراست میں لے لیا ہے دراصل یہ لوگ جو ہے یہاں پر راجیو گانڈی کامپلیس کے خریب جو ہے ایک طالبہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں طالب علم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس سے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے یہ ساحلی پٹی کے موڑ بدری کا علاقہ ہے اور جن سنگھی گنڈوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کا نام ویجھے ابیلاش اور سنجے کے طور پر کیا گیا ہے اپنی ہی ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی کے ساتھ ایک طالبہ کے ساتھ بات کرنے پر اس طالب علم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کو دھمکان دینے کی کوشش کر رہے تھے جس کی وجہ سے جو ہے پولیس نے اس کو فوری طرف پر گرفتار کر لیا ہے ادھر ناظرین گرامی ایک اور خبر آ رہی ہے اور دیکھئے کہ یہ ہے بی جی پی لیڈر منیکنٹہ راتھوڑ کو ایک بار پھر پولیس نے جو ہے گرفتار کیا کرناٹک کے کلبرگی زلے کی بات ہے جہاں پر جو ہے بی جی پی کے لیڈر منیکنٹہ راتھوڑ کو گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں دراصل یہ لیڈر اس وقت دیوانندہ رامہ چندرپا قربا جو اس وقت جن کا انتقال ہوا تھا اس سلسلے میں جو ہے جن کا قتل کیا گیا تھا جلزام لگ رہا ہے ان کے آروپیوں کو ملزمان کو گرفتار نہ کرنے کی وجہ سے منیکنٹہ راتھوڑ کی جانب سے جو ہے احتجاج کرنے کی دھمکی دی گئی ظاہر سے بات ہے کہ اسی صورتحال میں حالات خراب ہو سکتے ہیں اور مختلف احتجاجات کے نام پر آج کل کیا ہو رہا ہے ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں اس وجہ سے پیش کی طور پر اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ منیکنٹہ راتھوڑ وہی ہے جس نے پریانکہ کھرگی کے خلاف وہ چتہ پورا جو ہے اسمبلی حلقے سے جو ہے الیکشن لڑا تھا اور وہاں پر ہار گیا تھا اسی کی گرفتاری کی خبر سامنے آئی ہے ناظرین اگرامی چلتے چلتے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھنا ہے اور دیکھیں کہ کس طرح کی خبریں آتی ہیں ایک ڈیلیوری بائی کو ایک عورت نے صرف ایڈرس پوچھنے کی وجہ سے چاکو سے حملہ کر کے اس کے گاڑی کو زخمی کیا ہے اور ایک خبر آ رہی ہے دلی سے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ بیالیس سالہ خاتون نے دارا کا سیکٹر ٹونٹی تری پر ایک ڈیلیوری بائی ان کو ملا جس کو وہی پر خریب میں ایک ڈیلیور کرنا تھا پارسل کو اور اس کو آڈرس معلوم نہیں ہو رہا تھا پتہ نہیں معلوم ہو رہا تھا تو اس نے وہاں پر جو ہے رکا اور وہ خاتون وہاں سے گزر رہی تھی تو اس نے اس سے جو ہے ایک سے دو دفعہ آڈرس پوچھا تو خاتون غصے میں آگئے آڈرس پوچھنے پر بجوز اس کے کہ اسے کہہ دیتی کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس پر غصہ کر گئے اور چاخو نکال کر کے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس کی گاڑی کو جو ہے پنچر کر کے اس کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا پھر اس کے بعد جو ہے پولیس کو اطلاع کر دی گئی اور خاتون کو اس سلسلے میں اور ایک بڑا ہائی والٹیج ڈراما یہاں لوگوں کو دیکھنے کو ملا اگر ناظرگرامی لگتی تو ہے معمولی سی قبر لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹی سی چیز جس پر آڈرس پوچھا گیا اس پر خاتون ناراض ہو کر کے خاتون جو ہے ڈیلوری بائی پر حملہ کر دیا اور وہ بھی چاخو سے پتہ نے وہ چاخو کہاں لے جا رہی تھی کس لے لے جا رہی تھی اور راستے گزرتے اس کو چاخو کے کیا ذرہ تھی ان تمام چیزوں پر جو ہے پولیس چھان بین کر رہی ہے ناظرین مجھے اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو